اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل رابس آگر ایڈوکیٹ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت پر حاصل ہے اور آج کا ہمارا ٹاپک نہای اتہم آئی سی ٹی ایڈمیسپریشن کے حوالے سے تو ویورز آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ اسلامباد کی جو ایڈمیسپریشن ہے اس کے رولز اس کے اسپونسیبیلٹیز بتا دی جائیں تو اسلامباد میں جو انتظام و انسرام سنبھالنے کا ادارہ ہے اسے آئی سی ٹی یا اسلامباد کیپٹل ٹیرٹری ایڈمیسپریشن کہا چاہتا ہے ویورز یہ بہت اہم ادارہ ہے جو ڈریکٹلی وفاقی حکومت کے زیرے انتظام ہے وفاقی دارو الحکومت کے مکمل انتظام کی جو ذمہ داری ہے وہ آئی سی ٹی ایڈمیسپریشن کے پاس ہے اور یہ انتظامی اور امن و امان کے تمام خدشات کی نگرانی کے ساتھ ساتھ وفاقی دارو الحکومت کی مکمل تزینوں آرائز سے لے کر اس کی ٹرافک پولیس اس کے جو تمام زیلی اداریں ہیں اس کی جو مکمل تفصیلات ہیں وہ آج آپ میرے اس ویڈیو میں دیکھ سکیں گے تو ویورز اس وفاقی دارو الحکومت کے زیرے انتظام جو سہولیات اسلامباد کے باشندوں کو فراہم کی گئی ہیں اور آئی سی ٹی ایڈمیسپریشن جو کام سر انجام دے رہا ہے آئیں ہم اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں تو ویورز اسلامباد کیپٹل ٹیٹری ایڈمیسپریشن دارو الحکومت کی ایک سیول انتظامی ایجنسی ہے یہ اسلامباد میں امن و امان کو قائم رکھنے کا بنیادی اختیار رکھنے کے ساتھ ساتھ آئی سی ٹی اے سکس ڈائریکٹ ریٹ اور ٹونٹی پائیو محکموں کے کام کی نگرانی کرتا ہے اسلامباد کی جو آئی سی ٹی اے ہے اس کی نگرانی اس کی جو سربراہی ہے وہ چیف کمیشنر صاحب کر رہے ہیں اسلامباد کیپٹل ٹیٹری ایڈمیسپریشن اور اس کے فرائز کی کمبان سبھالنے کے ساتھ ہی چیف کمیشنر کو مختلف جو ڈائریکٹ ریٹ اسلامباد میں انتظام کر رہے ہیں اس کا مکمل انتظام و اسرام حاصل ہے اور ڈپٹی کمیشنر جو ہیں ان کے کام میں ان کی مدد فرام کرتے ہیں اسلامباد کے وفاقی علاقے میں روز مرہ کے جو انتظامی امور ہیں ان کو حل کرنے کے لیے چیف الیکشن کمیشنر اپنی کمان کے تحت ڈائریکٹ ریٹ کو جو مختلف ذمہ داریاں ہیں وہ تفویز کی جاتی ہیں تاکہ ہر ایک کے کام کی روزانہ مانیٹرنگ کی جا سکے تو ویورز مختلف انتظامی ترقیاتی مالیاتی جو مزدور اور ذریعی ڈپارٹمنٹس کے ڈائریکٹ ریٹ بھی ہیں جو کہ ہر ڈائریکٹ ریٹ اپنی مختلف ذمہ داریاں ادا کر رہا ہے تو اس طرح اگر ہم آئی سی ٹی اے کے ڈائریکٹ ریٹس پہ نظر ڈالی جائے تو اس میں ملازمین کے لیے ملازمت پروموشن ملازمت کی اسامیاں تربیت ملازمین کے ریکارڈ نظم و ضبط کے امور اور بہت کچھ سمیت تمام انتظامی کاموں سے نمرٹنے کی ذمہ داری آئی سی ٹی اے کو سونپتی گئی ہے سرکاری شعبے میں ترقی کی منصوبہ بندی اسلامباد میں ہونے والے تمام ترقیاتی سرگرمیوں کی نگرانی دفتر کے مارتوں کا کرایا دفتر کے احاتے کی مرمت اور بحالی یوٹیلیٹی بلز کی ادائیگی اور آئی سی ٹی اے سے جڑے ہوئے تمام ایکاؤنٹ سمیت مالی امور کا نظم و نظر چلانا بھی آئی سی ٹی اے کی ذمہ داری ہے ذریعی توسیع کی خدمات کی مدد کے لیے ذریعی شعبے میں انقلاب لانے کے لیے اصلاحات لانا مزدور کے قوانین پر عمل پیرا ہونے کے لیے عوام میں ان جو قوانین ہیں ان کی آگہی کے لیے جو تمام انتظام ہیں وفاقی علاقے میں جو سنتیں قائم کی گئی ہیں ان کی نگرانی اور اس بات کو یقینی بنانا کہ ان سنتوں میں جو بھی کام سر انجام پا رہے ہیں وہ حفاظتی انتظامات اور مکمل لاؤز اور سیفٹی میئرز کو ایڈاپٹ کرتے ہوئے کی جا رہے ہیں چیف کمیشنر اسلامباد کے زیر انتظام مختلف اداریں ہیں جیسے کہ اسلامباد پولیس ڈیپٹی کمیشنر آفیس شعبہ آمدنی لیبر محکمہ صحت کوپریٹیو سوسائیٹیز محکمہ اوقاف محکمہ شہری دفاع محکمہ خوراک محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن وفاقی حکومت اور دہی ترقی دہی ترقی کا دارہ زکاة اوشر کا محکمہ لائیو سٹوک اور دیری ڈیویلپمنٹ مٹی کی تحفظ کا محکمہ خواتین پروگرام آفیسر سوشل سیکیورٹی اسلامباد اسلامباد بوائیس سکاوٹ اسوسییشن اسلامباد سپورٹ سپورٹ ڈسٹرک پولیو کنٹرول روم اسلامباد کیپٹل تیریٹری کی جو آثورٹی ہے اس کے اندر آتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اسلامباد پولیس کی اس کے کردار کی اور اسلامباد کے شہریوں کے لیے اور وفاقی دار الحکومت کے لیے جو کام سر انجام دے رہا ہے اس کی بات کرتے ہیں تو اسلامباد پولیس اسلامباد کے باسیوں کو ایک محفوظ اور ایک پرامن شہر کی فراہمی کا آدارہ ہے اس کا جو بنیادی کام ہے اس میں جرائم کی نشان دہی اور ان کی روک تھام کے ذریعے امن امان کو برقرار رکھنا وفاقی دار الحکومت میں ٹرافیک کے جو فراوانی ہے اس کو یقینی بنانا اس کے فلو کو یقینی بنانا اور جو دوسرے آنے والے دار الحکومت میں رہنے والے اور یہاں پہ جو وزٹ کرنے والے افراد ہیں وہ جہے ملک کے دوسرے شہروں سے ہوں یا غیر ملکی یہاں پہ معزز مہمان یا سفارت کار ہوں ان سب کو ہنگامی صورتحال میں مدد فراہم کرنا اسلامباد پولیس کا کام ہے اس کے لئے آپ اگر کوئی بھی امن وامان سے متعلق کوئی بھی اگر آپ کو ایشو ہو تو آپ اسلامباد کو اسلامباد پولیس کو اف آئی آر کے اطلاع دے سکتے ہیں مدد طلب کر سکتے ہیں اور اسلامباد پولیس کے کچھ اور اہم کرنا بھی اسلامباد پولیس کے کاموں میں شامل ہے اس کے بعد ہم ذکر کرتے ہیں ڈیپٹی کمیشنر آفیسر کی اور یہ کہ کس کس قسم کے کام سر انجام پا رہے ہیں ڈیپٹی کمیشنر آفیسر اور آفیسر بہت زیادہ کام سر انجام دے رہا ہے یہ ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر اور اسسسٹنٹ کمیشنر کی مدد سے انتظامی نویت کے تمام جو روز مرہ کے کام ہیں وہ ڈیپٹی کمیشنر آفیس میں انجام دیے جاتے ہیں اور اس میں اب ہم ذکر کرتے ہیں شعبہ آمدنی کی یہ محکمہ محصول کے ساتھ محصولات پیدا کرنے کا ذرائع کا بھی انتظام کرتا ہے اور وفاقی دارول حکومت کے لئے زیادہ سے زیادہ آمدنی پیدا کرنے اور اس کے ذرائع کو بڑھانے پر توجہ دیتا ہے آئی سی ٹی اے کے زیر انتظام ایک اور ادارہ ہے ایک اور ڈپارٹمنٹ ہے جس کو لیبر ڈپارٹمنٹ کے لئے کام ہو رہے ہیں ان میں اس بات کو یقینی بنانا کے لیبر لاؤز پر عمل ہو رہا ہے مختلف فیکٹریوں دکانوں اور تجارتی اداروں کی ریجسٹریشن فراہم کرنا بھی ایک اہم لیبر ڈپارٹمنٹ کا کام ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی دیکھنا کہ کمز کم جو عجرت ہے اس کے آرڈیننس کے مطابق جو ورکرز کا معافظے کا ایکٹ ہے اس کا نفاذ کرنا اور دکانوں میں وزن اور جو اشیاء ہے اس کی درست طور پر فراہمی جو ہے اس کو یقینی بنانا بھی لیبر ڈپارٹمنٹ کا ایک کام ہے اب ہم ذکر کرتے ہیں اوکاف ڈپارٹمنٹ کا جو اوکاف ہیں ان کے انتظام ان کی دیکھ بال اور ان میں سہولیات اور آلات کی فراہمی دینی تقریبات اور مختلف قسم کی جو تقریبات ہو رہی ہیں ان میں برکی آلات ان میں سیکیورٹی انتظامات کو فراہم کرنا جو ہے اوکاف ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری ہے اگر ہم دیکھیں کہ اوکاف ڈپارٹمنٹ کیا کام سر انجام دے رہا ہے تو اس میں جو دینی تقریبات ہیں ان کے ذرہ انتظام مساجد میں مختلف مقابلے کرانا یعنی ناعت یا دیگر پروگراموں کا انعقاد کرنا عید یوم ازادی یوم پاکستان اور دیگر مواقع پر خصوصی دعاوں کا احتمام کرنا اور تمام فرقوں کے نمائندوں کے ساتھ علماء کی مشاورتی کمیٹی جو ہے وہ کرنا اقاف دیپارٹمنٹ کے زیر انتظام آتا ہے اسی طرح اگر مذہارات پر یا کچھ مذہبی امارات پر کوئی مذہبی تقریب ہو رہی ہیں تو ان کو فیسلیٹیٹ کرنا اور ان میں جو ان کی سہولت کے لیے وزیٹرز کی سہولت کے لیے اقدامات کرنا تو ویورز اب آئی سی ٹی کے زیر انتظام ایک بہت اہم دیپارٹمنٹ کی بارے میں بات کرتے ہیں جس جو ہے شہری دفاع کا دیپارٹمنٹ یا سیول ڈیفینس دیپارٹمنٹ سیول ڈیفینس دیپارٹمنٹ اسلامباد کیپٹل ٹیٹری آتھورٹی کا ایک بہت اہم ڈیپارٹمنٹ ہے اور یہ نازک وقت میں شہریوں اور ریاست کی حفاظت میں کنٹریبیوٹ کرنا یا سپورٹ فراہم کرنا اس ادارے کی ایک اہم ذمہ داری ہے اس ادارے کی ذمہ داری میں ممکنہ خطرات کا اندازہ لگانا اور ان کی احتیاطی تدابیر کو یقینی بنانے کا کام بھی سرانجام دیا جاتا ہے اور شہری کو اگر کوئی آگ لگنے کی صورت میں یا کسی اور قدرتی آفات کی صورت میں یا کسی اور ہنگامی صورت حال میں شہریوں کو بچانا اور ان کی زندگی کو اور محفوظ بنانا بھی سیبل ڈیپارٹمنٹ کی ذمہ داری ہے اسی طرح اگر کوئی خودانا خاصتہ ایمیرجنسی کی صورت حال ہے کوئی جنگ یا کوئی انسانی تباہی کے کوئی بڑے خدشی کا سامنا ہے تو اس دوران امدادی جو سہولیات فراہم کرنا اور رضا کاروں کو شامل کرنا تاکہ جو قدرتی آفات ہیں یا کوئی ناغہانی صورتحال ہے اس میں لوگوں کی زندگیوں کو بچایا جا سکے اور سیول ڈیفینس ڈیپارٹمنٹ کے جو بھی رضا کار ہیں وہ مکمل تربیت یافتہ ہیں اور آئی سی ٹی اے ان کو گاہے بگاہے مختلف قسم کی تربیت بھی فراہم کرتا رہتا ہے تاکہ ناغہانی صورتحال میں جو سیول ڈیفینس ڈیپارٹمنٹ ہے وہ تیار رہے اب ہم فوڈ انڈسٹری کی بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے اسلامباد میں جو فوڈ ڈیپارٹمنٹ ہے وہ کیا کام کر رہا ہے اسلامباد میں جو فوڈ ڈیپارٹمنٹ ہے وہ فوڈ انڈسٹری اور فوڈ تیاری کرنے والی جو دیگر فیکٹوریاں ہیں ان کے کام کی نگرانی کرنا اناج کے میار کو اور وزن کو جو ایک عالمی سٹینڈرڈ اور پاکستان کے سٹینڈرڈ کے مطابق ان کو وزن اور جو کوالٹی ہے اس کو مینٹین رکھنا بنادی کھانے پینے کی اشیاء جیسے آٹا چینی چاول دالیں اور جو مختلف چیزیں ہیں ان کی جو مارکیٹ میں ترسیل ہے ان کی جو فراہمی ہیں اس کو بروقت اور یقینی بنانا نئی فلور میلز اور جو اناچ فیکٹریز ہیں ان کو لائسنس فراہم کرنا اور ان کی کوالٹی کنٹرول کا کام کرنا اور بنیادی جو اشیاء خود و نوش ہیں اسلامباد capital territory کا جو food department ہے اس کے اہم کاموں میں شامل ہے اب ہم بات کرتے ہیں excise and taxation department جو ہے وہ وفاقی حکومت کی جانب سے ٹیکس جمع کرنے اور excise duty جمع کرنے کے امور سرانجام دیتا ہے اسلامباد میں motor vehicle registration authority کی حیثیت سے جو کام ہے وہ بھی excise and taxation department کے اندر آتا ہے اور اس کے ساتھ ٹیکس وں کی وصی اقسام کی وصولی گاڑیوں کی registration گاڑیوں کی منطق مقامی حکومت اور ICTA کی جو ترقی میں مقامی حکومت کے جو اتنے بھی ٹیکس ہیں ان کا وصول کرنا یہ جو ہے یہ excise and ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر آتا ہے تو ویورز اب ہم بات کرتے ہیں ایک ایسے department کی جو کہ جسے local government department اور rural development department بھی کہا جاتا ہے یہ محکمہ اسلام باد جو rural علاقے ہیں ان میں رورal جو development ہے اس کے کام سر انجام دے رہا ہے ایک اور بہت اہم department جو اسلام باد capital territory authority کے ذریعے انتظام آتا ہے اسے agriculture department کا نام دیا جاتا ہے یعنی کہ زراعت کا محکمہ اس محکمہ کا کردار ہے وہ کاشت کاری اور فصلوں کی پیداوار کی جدید جو جدید اس کو تقنیق کے مطابق ڈھانے کاشت کاروں کو مختلف حوالوں کی اویرنس فراہم کرنا اور ان کو پیداوار اور کاشت بڑھانے کے لیے جو ٹریننگ دینا بھی اس ادارے میں شامل ہے اس کے ساتھ جو موسمی تبدیلی جو فصلوں پہ اثر انداز ہو سکتی ہے اور کاشت کو متاثر کر سکتی ہے اس کے بارے میں جو کسان ہیں جو رورل ایریاس میں کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو اپ ڈیٹ کرنا تاکہ وہ اپنی فصلوں کو محفوظ بنا سکیں اور خود کو بھی محفوظ کر سکیں ایک اور اہم دیپارٹمنٹ جو آئی سی ٹی اے کے ذریعہ انتظام آتا ہے وہ ہے لائیف سٹاک اور دیویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویو کاشتکاروں کو اور مویشی پاننے والے حضرات کو مختلف قسم کی ٹریننگ اور مویشیوں کی بیماری اور ان کی جو گروت ہے اس کو بڑھانے کے حوالے سے مویشیوں کا جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے اس کے حوالے سے ان کے جو جو رہائش کا انتظام کیسا ہونا چاہیے مویشیوں کے لیے پانی اور خوراک کا انتظام کیسے ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ جو جانوروں کے ہاؤسپٹل ہیں اس کا انتظام کرنا بھی اسی دپارٹمنٹ کے زیر انتظام آتا ہے اسلامباد میں چار ویٹرنری ہاؤسپٹل ہیں اور نو ویٹرنری دیگر مراکس بھی کام کر رہے ہیں جس میں مویشیوں کے لیے موبائل ہاؤسپٹل بھی قائم کیے جاتے ہیں اور جو کاشتکار اور مویشی پاننے والے حضرات ہیں ان کو مختلف قسم کی اویرنیس اور چیک اپ کی سہولیت فراہم کی جاتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں محکمہ آپاشی اسلامباد کیپٹل ٹیریٹری کے زیر انتظام جو محکمہ آپاشی ہے وہ آپاشی کے مناسب طریقوں کے فصلوں کی پیداوار اور اس میں پانی جو مناسب ہے کتنا ہونا چاہیے اور پانی کی فراہمی کو یقینی بنانا محکمہ آپاشی کے اندر آتا ہے اس میں کھیتوں میں پانی کے تحفظ کے لیے سٹورج ٹینکوں کی تعمیر پانی سے پامپ کرنے کے لیے زمین سے پامپ کرنے کے لیے متبادل توانائی کے جو ذرائیں ہیں ان سے اور جو پانی ہیں اس کو محفوظ بنانے کے طریقے کار کو عوام تک پہنچایا جاتا ہے اسی طرح جو یہ دپارٹمنٹ ہے یہ کسانوں کو سبسیڈی کے ذریعے امداد فراہم کرتا ہے تاکہ ذریعی آرازی اور ذریعی کاشت کا میار بہتر ہو سکے اور جو بنجر زمین ہے اس کو یہ ذریعی کاشت لانے کے لیے مٹی کی ذرخیزی کو برقرار رکھنے کے لیے کاشتکاروں کو زیادہ سے زیادہ فصل کی پیداوار کے لیے کاشتکاری کی تکنولوجی کی تربیت بھی دیتا ہے اور اسی طرح بلڈوزر، ٹریکٹر جیسی مشینوں کی فراہمی کے لیے کسانوں کو سبسیڈی بھی دی جاتی ہے جی ویورز، آئی سی ٹی اے کے زیر انتظام ایک اور اہم دپارٹمنٹ جس کو فشری دپارٹمنٹ کہا جاتا ہے اس کا ذکر کرنا یہاں پہ مناسب ہوگا اسلامباد میں ماہی گیری کی ثقافت جو ہے وہ اسلام آباد کی ہسٹری کے جتنی ہی پرانی ہے اور اسلامباد کے لوگ فشرنگ کو پسند کرتے ہیں اس لیے جو فشری دپارٹمنٹ ہے وہ اسلامباد میں ماہی گیری کی ثقافت کو ترکی اور اس کا تحفظ آبی زخائر کو محفوظ بنانا اور غیر قانونی ماہی گیری پر قابو پانے کا کام سر انجام کرتا ہے اسی طرح جو فشری دپارٹمنٹ ہے وہ فش فارمنگ کو پرموٹ کرتا ہے اور اس کے لیے لائسنس جاری کرتا ہے اور جن کے فش فارمز ہیں ان کو جو ٹیکنیکل سپورٹ ہے وہ پروائیڈ کرتا ہے تاکہ وہ جو فشریز دپارٹمنٹ ہے وہ بہتر ہو سکے اور اسلامباد میں جو فشنگ کا دپارٹمنٹ ہے جو فشنگ سے جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کو سہولیات فراہم کی جا سکیں تو ویورز اس میں جو ہے وہ بہت زیادہ جو اسلامباد کیپٹل ٹیریٹوری ایڈمیسپریشن ہے وہ بہت زیادہ خدمات سر انجام دے رہی ہے اور ایک ہی چھت کے تلے مختلف جو عوام کی سہولیات کے پیش نظر مختلف جو فرائز ہے وہ سر انجام دے رہی ہیں مختلف سرویسز پروائیڈ کر رہی ہیں جیسے کہ سی این ای سی کی ریجسٹریشن گاڑیوں کی ریجسٹریشن بینل اقوامی جو ڈرائیونگ ہے اس کے پرمنٹ دینا شادی کی ریجسٹریشن اورگنائزیشنز کو ریجسٹری کرنا محکمائل لیبر کے ساتھ جو جڑی ہوئی ریجسٹریشن ہے وہ فراہم کرنا تو ویورز یہاں پہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اسلامباد کیپٹل ٹیریٹری آثورٹی کا جو آفیس ہے وہ جی الیون فور میں واقع ہے اور اس بیلڈنگ کو آئی سی ٹی کامپلیکس کہا جاتا ہے ہم مختلف مواقع پر ان کے ایمرجنسی نمبر پہ بھی ہیلپ لائن پہ کال کر سکتے ہیں اور ہیلپ لائن کا جو نمبر ہے وہ ہے 051 555 4440 تو ویورز اسلامباد کیپٹل ٹیریٹری آثورٹی جو ہے وہ نہ صرف اسلامباد کے شہریوں کو بلکہ جو آؤٹسائیڈ کے یہاں پہ ویزیٹر آتے ہیں اور جو غیر ملکی یہاں پہ سفارتکار اور غیر ملکی جو یہاں شہری مختلف حوالے سے رہائش پذیر ہیں ان کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے ایک بہت اہم ادارہ ہے جو کہ ڈیریکٹ وفا کی حکومت کے زیر انتظام آتا ہے تو ویورز قانونی معاملات سے اپ ڈیٹ رہنے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میرے ویڈیوز کو مکمل دیکھیں اور مجھ سے رابطے کے لیے ڈسکرپشن میں دیا گیا ہیلپ لائن کا لنک استعمال کریں